ارکن سا اسے لنگوٹی کا درد بھی کہتے ہیں رینگن شکٹی کا پین بھی کہتے ہیں ادھر کے کچھ اسباب یہ ہیں کہ کمر کو شدید جھٹکے لگنا ریڑ کی ہڈی کے مورے ہل جانا موروں کے درمان خلا کم یا زیادہ ہونا کولو کے پٹھو کی سوزش غلط طریقے سے اٹھنا بیٹھنا چلنا اونچی ایڑی پیننے والی خاتون یہ درد اکثر عورتوں میں زیادہ پایا جاتا ہے یہ درد اتنا شدت اختیار کا جاتا ہے کہ انسان تڑپ اڑتا ہے ایروویلہ جل پچاس گرام سرجان شیری پچاس گرام سونٹ پچاس گرام تخم حرمل پچیس گرام ایروویلہ جل حسب ضرورت تازہ لیں سب کو صفو بنا کر جل میں مس کریں چنے کے برابر گولیاں بنا لیں ایک گولی صبح اور ایک گولی شام نیم گرام پانی استعمال کریں ادرک لسن پدینیاں کالی میرچ کی چٹنی منا کر کھانے کے ساتھ استعمال کریں خواتین کے لیے میتھی دانہ کے چند حیرت انگیز فائدے بلیک ہڈ کے خاتمے کے لیے تین کھانے کے چمچ میتھی دانہ دو کپ پانی میں اوبال لیں اتنا اوبالیں کہ پانی آدھا رہ جائے اب میتھی دانہ کا پیسٹ منا لیں اور اس پیسٹ کو اپنے بلیک ہڈ اور کھلے مسام پر لگائیں اسے خوشک ہونے دیں پھر چیرے پر اسکرب کر کے اتار لیں پہلی دفعہ کے استعمال سے آپ کو واضح فرق محسوس کریں گے اور روزانہ کے استعمال سے بلیک ہڈ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے میتھی دانے کے پانی کو بالوں کی جڑوں میں لگائیں اور پوری رات لگا رہنے دیں صبح نیم گرم پانی سے دھولیں اس سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں اور بال گلنے سے رک جائیں گھریلو نقصے اگر مسورے پھول جائیں تو نمک میں سرسوں کا تید ملا کر مسورے پر لگائیں دن میں دو تین بار لگانے سے مسورے میں تکلیف نہیں ہوگی آلو کے چپس فرائی کرتے وقت اگر کڑھائی میں تھوڑا سا پسا ہوا پھٹکڑی ڈال لی جائے تو چپس بہت خستہ قرارے اور سفید ہو جاتے ہیں چیرے کے میک اپ اتارنے کے لئے کسی کریم یا بلیچنگ ملک کی بجائے اگر کچھا دوز استعمال کیا جائے تو اس سے چیرے کا میل بھی نکل جائے گا اور جلد بھی نرم ملائم ہو جائے گی کپڑوں پر اگر چائے گر جائے تو اس پر فورا ٹیلکم پورڈر چھڑک دیں چائے کا رنگ کپڑے پر نہیں جمیں گا شکریہ شکریہ